بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید آج کی اماری پوسٹ شیخ اکبر مہی الدین محمد ابن العربی کی کتاب الفتحات المکیہ کے باب نمبر دو میں سے ہے آج کی پوسٹ میں ہم شیخ اکبر کے طرز اسلوب یا طرز تحریر پر بات کریں گے اور یہ کہ آپ یہ علوم کہاں اور کن خزانوں سے لے کر آتے ہیں اور پھر کس طرح انہیں لکھتے ہیں کیا اس میں آپ اپنی اکل کا استعمال کرتے ہیں کیا یہ علوم آپ کی فکر کا نتیجہ ہیں یا یہ عطا الہی اور وحب ربانی کا نتیجہ ہیں اس بارے میں آپ اپنی کتاب الفتحات المکیہ کے بارے میں کچھ یوں فرماتے ہیں ہماری تعلیفات یہ اور دیگر کتب عام مسننفین کی تعلیفات جیسی نہیں اور نہ ہی ہم دیگر مسننفین کے طریقے پر چلتے ہیں اس پہلے جملے سے ہی آپ نے واضح کر دیا کہ آپ کا طرز تحریر یا اسلوب تحریر دیگر لکھاریوں سے مختلف ہیں شیخ اکبر فرماتے ہیں اگر مسننف اپنے اختیار سے لکھنا چاہتا ہے یعنی اگر کوئی بھی مسننف اپنے اختیار سے لکھنا چاہتا ہے حالانکہ وہ اپنے اختیار میں بھی مجبور ہے یہ شیخ اکبر کا ایک خاص نظری ہے آیان سابتہ کے حوالے سے جس میں وہ قضاء اور قدر اجبار اور اختیار کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان کا ایک خاص نکتہ نظر ہے فرماتے ہیں عام مسننف اپنے اختیار میں بھی مجبور ہے لیکن اگر وہ اپنے اختیار سے لکھنا چاہتا ہے یا اس علم کے حوالے سے لکھنا چاہتا ہے جسے وہ پھیلانا چاہتا ہے تو وہ وہ کچھ لکھتا ہے جو وہ لکھنا چاہتا ہے اور وہ کچھ نہیں لکھتا جو وہ لکھنا نہیں چاہتا اور اپنے علم کے مطابق اس مسئلے کو بیان کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے یہ بالکل واضح بات ہے کہ اگر کوئی بھی مصنف کچھ بتانا چاہے گا تو وہ اپنی مرضی کے مطابق جو بتانا چاہے گا اور جس طرح سے بتانا چاہے گا اس طرح سے اس کو لکھ دے گا اور یوں وہ اس مسئلے کو بیان کر دے گا لیکن شک اکبر فرماتے ہیں ہماری تعلیفات میں ہماری یہ حالت نہیں بلکہ ہماری حالت تو ان قلوب کسی ہے جو بارگاہِ الہیہ کے مجاور ہیں اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب دروازہ کھلے وہ ہر دم محتاج اور ہر علم سے خالی ہیں اگر اس حالت میں ان سے کچھ پوچھا جائے تو وہ سنتے ہی نہیں کیونکہ ان کے حصے سماعت کہیں کھو گئی پھر جب جب اس چلون کے پیچھے سے ان پر کوئی حکم ظاہر ہوتا ہے تو اسے بجا لانے میں دیر نہیں کرتے اور اتنا ہی بیان کرتے ہیں جتنی انہیں اجازت ہوتی ہے بعض اوقات انہیں وہ شائع علقہ ہوتی ہے کہ عرف عام اور فکر نظری میں جس کی کوئی جنس نہیں ہوتی اور نہ ہی علم ظاہر اور علماء ظاہر کہ ہاں اس کی کوئی مناسبت ہوتی ہے کہ اس کی مناسبت مخفی ہوتی ہے جسے صرف اہل کشفی جانتے ہیں وزید فرماتے ہیں بعض اوقات تو اس سے بھی عجیب ہوتا ہے کہ عرف کے قلب پر اشیاں کا علقہ ہوتا ہے اور اسے ان اشیاں کو آگے پہنچان دینے کا حکم ہوتا ہے جبکہ وہ خود اس وقت تک نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے یہ وہ خدای حکمت ہے جو مخلوق سے اوجل رہی اسی لئے علقاء الہی سے لکھنے والا معلف علم کے اس باب تک محدود نہیں رہتا جسے وہ عام کاری کے حساب سے لکھ رہتا ہے بلکہ وہ اس میں دوسری ایسی بہت سی باتیں بھی لکھ دیتا ہے جو اس پر علقاء کی جاتی ہیں شیخ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ باتیں بائی نہیں اسی باب کا حصہ ہوتی ہیں لیکن ان کی حقیقت اہلِ علقاء کے علاوہ دیگر لوگ نہیں جانتے تو یہ ہے شیخ اکبر کا وہ پیراگراف جس میں آپ نے اپنی اسلوب تحریر یہ طرز تحریر کو مختصر اور جامع الفاظ میں بیان کیا ہے اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ اکبر یا دیگر معلفین جو کشف اور عطا الہی سے لکھتے ہیں تو وہ اپنی فکر کا استعمال نہیں کرتے اور ان علوم میں جو وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ بہت حد تک مجبور ہوتے ہیں وہ وہی چیز آگے پہنچاتے ہیں جس کو آگے بتانے کی انہیں اجازت ہوتی ہے اور اسی طرح سے بتاتے ہیں جس طرح سے بتانے کی اجازت ہوتی ہے بہت سی ایسی چیزیں جو ان کے علم میں ہوتی ہیں یا جو شرع کے حوالے سے وہ بیان کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے اسی طرح ان کی عبارات بھی بعض اوقات غیر مربوط معلوم ہوتی ہیں کہ ایک موضوع پہ بات کرتے کرتے اچانک سے بیچ میں کوئی دوسری بات کر دیتے ہیں لیکن یہ دوسری بات بھی کسی مناسبت سے اس موضوع سے تعلق رکھتی ہے جس کا ادراک بہت گہرائی میں جا کر کیا جا سکتا ہے چونکہ ان علوم کو پڑھنے والے مختلف گروہ ہیں تو ہر گروہ اپنی علمی استعداد اور اپنے منج کے حوالے سے انہیں قبول کرتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ لکھنے والے نے بھی اسے عرف عام میں یا اسی منج پر ہی لکھا ہوگا وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ اس نے تو اسے کشف الہی یا عطا ربانی سے لکھا ہے اور اس بارے میں اس نے وہ رویہ اپنایا ہے کہ جس قدر اس کو اجازت تھی صرف اتنا ہی بیان کیا ہے پھر بعض اوقات ان علوم کی گہرائیاں جب اہل اکل کو سمجھ نہیں آتی تو وہ بیجا اعتراض بھی کرتے ہیں وہ اپنی اکل سے ان کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں اور اس محلف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں حالانکہ اگر اس کے علوم اس کی زبانی اس کے پیرائے اور اس کی مراد کے مطابق سمجھے جائیں تو نہ ان میں کوئی تضاد ہوتا ہے اور نہیں یہ کسی اصل کے مخالف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم شخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا سننے والا سمجھنے والا بنائے آمین یا رب العالمین